میری ملاقات ہوئی ہے انشاءاللہ کنسلٹیشن میری خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور جیل اتارٹی سے بھی ہم نے گفتگو کر دی تھی اور اجازت ہمیں ملی تھی دو تین دن کی میٹنگز کے لیے انشاءاللہ دو اور دنوں کی کنسلٹیشن میں ہمارا یہ پراسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور دو تین دن کے بعد ہم فائنل انشاءاللہ جو بھی اناؤنسمنٹ ہے وہ ہم کریں گے آج کا جو پراسس سا ہے انشاءاللہ وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک بات صرف آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں الیکشن ایک بہت بڑا اہم پراسس ہے اس پراسس میں سارے پارٹیز اور ورکر سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کا فری این فیئر این ٹرانسپیرن پراسس میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت لازم ہے جس طریقے سے ہمارے نائنٹی پرسن کینڈیڈیٹس کی ٹکنیکل بنیادوں پہ انہوں نامینیشن فارم ریجکٹ کر لیے اور الیکشن کمشن نے بروقت اپنے آروس کو ایسے احکامات نہیں دیئے تھے تاکہ وہ ان کی ٹریننگ ہو کہ وہ میک شور کرے کہ ان کے راستے میں آنے والے لوگوں کو روکا نہ جائے ان کے راستے میں آنے والے دبتر تک رسائی میں کسی کو شکایت نہ ہو اس کے دبتر کی رسائی میں کسی کو رکاوٹ نہ ہو یہ کئی بھی آروس نے متعلق آروس نے صحیح احکامات نہیں پاس کیے کہ وہ میک شور ہو کہ ان کے سامنے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہے وہ پیش ہو جس طریقے سے ہمارے نائنٹی پرسن ایک کے بعد دوسرے نامینیشن فارم ریجکٹ کر لیے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری کو اسی طریقے سے ہماری مخالفین ون اپٹر آدھر انشاءاللہ نائنٹی پرسن ڈیپیٹ ہوں گے اور جیت صرف پی ٹی آئی کی انشاءاللہ تعالی ہوگی سپریم کورٹ نے آج اپچی افزرویشن دی ہے ایک یہ کہ الیکشن انشاءاللہ بروقت ہوں گے اور وہ لوگ جو یہ ہتھکنڈے کر رہے ہیں وہ شاید کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو انشاءاللہ تعالی الیکشن پری انفیر ٹرانسپیرنٹ سپریم کورٹ کروائی گی اور سپریم کورٹ بروقت کروائی گی ہمیں یہ امید عدلیہ سے اور عدلیہ سے ایک درخواست بھی ہے کہ اس وقت آپ ہی کا رول ہے آپ ہی کا کرٹیکل رول ہے ایک پارٹی کو اگر سنگل اوٹ کر اس پراسس سے نکالا جائے گا تو جمہوریت ڈیلیل ہوگی پارلیمان کمزور ہوگا اور ایکانومی ڈوب جائے گی اس کے گارڈ کرنا سپریم کورٹ اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبائیں گے یہ بتائے گا کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائی کارٹ نہیں کرے گی نہیں کریں دوسرا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کا کوئی مجائش نہیں ہے ان کے لئے ٹکٹ کا تو اس پہ خان صاحب سے مشاورت بھی ہے انہوں نے جو بات کی توسری کی ہے دیکھیں میں نے جو بھی بات کی ہے سپیشلی اس بات کی جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ان کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے تو یہ خان صاحب کی مشاورت سے اور خان صاحب کی انسٹرکشن پہ میں نے بات کی ہے اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے بات کی ہے اور دوسری جو بائی کارٹ ہے بائی کارٹ یہ ہے کہ ہم کسی صورت بائی کارٹ نہیں کریں گے وہ ہم بارہا کے چکے ہیں مکہ ہم ان کو جو ہے فیلم ان کو اکیلے کیلنے نہیں دیں گے ہمارے ابھی بھی کینڈی ریٹ ہے ہاں انڈر ایٹین نائنٹین ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے لیکن ہم لڑیں گے جس طریقے سے ایک بندے کو ایک لیڈر کو جو ڈس کوالیفائیڈ فور لائف تھا اس کو پرائم منسٹر فور لائف بنایا جا رہا ہے ہم ان کا راستہ انشاءاللہ تعالی روکیں گے آئین اور قانون کے مطابق اس کا راستہ روکیں گے دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے کاغذہ پر نامزد کی جنہوں نے دواروں کے مسترد ہوئے ہیں وہ آپ جو کہ اپیلوں میں جا رہے ہیں لیکن عدالتوں کے باہر ایک خوفہ راز کا معاول پیدا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اسلامباد آئی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے دیکھیں ہم سپریم کورٹ میں ایک درخواست دے چکے اور جو کل سپریم کورٹ میں لگی ہوگی وہ کنٹیمٹ والی ہیں وہ ہم نے عدلیہ سے یہی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ لیول فلنگ فیلڈ پروائیڈ کریں لیول فلنگ فیلڈ کوئی اور چیز نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ آپ کو فری ایکسس دے دے بغیر روک ٹوک کہ آپ پراسس میں شامل ہو یہ تو فیصل عوام نے کرنا وہ نے کس کورٹ دینا ہے اور وہ پراسس تو ابھی آنا ہے لیکن اگر میں آپ کو راستے پر رکھوں آپ سے ڈاکومنٹس لے لوں آپ کو اجازت نہیں دے دوں آپ کے پروپوزر کو رکھوں تو یہ تو بالکل اللیگل کام ہے لیکن اس مرتبہ تو اللیگل سے بھی بڑھ کر اللیگل کام ہوا کہ سریعام لوگوں کو روکا گیا ان کو مارا گیا ان کو ہاتھ ڈالا گیا ان کو ڈیوڈ کیا گیا تو یہ تو پراسس میں کس سمجھتا ہوں کہ یہ پراسس اب لاکھوں ڈیوڈ کرنے کے مترادے پہ یہ مسیوزہ پتارٹی ہے اور مسیوزہ پاور ہے یہ انفیکٹ کریمنل عمل ہے کہ اگر آپ لوگوں کیسے روکیں گے مولانا فضل رامہ نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں سمجھ دے کہ الیکشن ہوں گے اگر ایک مہینہ آگے بھی ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کوئی پورے پاکستان کی پارٹی نہیں ہے اس کی زیادہ تر نمائندگی کے پی کے میں رہی ہے اور کچھ وہ سیٹ لیتے رہتے ہیں بلوچستان میں آپ نے کبھی ان کے سیٹیں پنجاب میں دیکھیں پنجاب میں دیکھی ہوگی کبھی آپ نے سندھ دیکھی ہیں دوسری بات یہ کہ یہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ واحد پارٹی ہے جو کہری کی الیکشن نہ ہو سپریم کورٹ کا بھی کہنا ہے دیکھو اے آلماس ایک سال ہو گیا کہ دو حکومت ہے تو ویسے بھی جو اے دیکھ کر سکتا ہے موقعب کی آلماس ختم سمجھو آئینی طور پر ہمارے کوئی اے موقعب نہیں ہے کہ الیکشن کسی بھی صورت لے ہو سارے سیکیورٹی انتظامات ہونے چاہیے اللہ نہ کرے اس میں کوئی دنگا پسات ہو کوئی افرا تفری ہو اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی مخالفین کامیاب ہو جائیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کوئی حملے ہو یا ان کے ورکر سپوٹروں پہ حملے ہو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے الیکشن کچھ اسلوبی سے ہو فرمن طریقے سے ہو لیکن ہو ضرور اور ہو فری انفیر اور ہو سب کی پارٹیسپیشن کے ساتھ دیکھیں اس سسٹم پہ تو اعتماد ہمیں اگر نہیں بھی ہے تو ہمیں ہونا ہے ہار سورت کیونکہ پراسس سے ہم آؤٹ ہونا نہیں چاہتے لیکن یہ آپ نے دکھ نظر دیکھنا ہے فور انسٹنس اگر آپ اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے ایک کامن نشان سے لڑے تو ہماری دو سو ستائی سیٹیں جائیں اور ہمارے آپ کے دیکھو ایٹھ ہنڈڈ پیپٹی نائن وہ سیٹس ہیں پورے پاکستان میں اس میں ہم تو سمجھتے ہیں سیونٹی پرسن ہمارے پاس پپولارٹی ہے لیکن ہمارے پاس جو بھی پپولارٹی آئیں گے اگر آپ یہ سارے سیٹیں کر لے کہ یہ انڈیپنڈنٹ ہو جائے گی تو ابھی تک آپ نے اجازت بنیاد رکھ لی ہے اس کی کرپشن کی ابھی تو آپ نے بنیاد رکھی ہے پھر ہارس ٹریڈنگ کی تو وہ حکومت جو ہارس ٹریڈنگ کے زبرے میں بن کی آتی ہے وہ آپ کو کیسے ڈیلیور کر جاتی ہے آگے پھر سینٹ کا بھی ووٹ ہے پھر سینٹ میں بھی سپریم کورٹ نے کیوں وہ انٹرٹین کر لیا تھا ایک ریفرنس کیوں انٹرٹین کر دیا تھا پہلے سارے کیسے میں سپریم کورٹ نے کیوں کر کہا تھا کہ اگر آپ نے عدالتوں کو استحقام دینا ہے اگر آپ نے ملک کو استحقام دینا ہے تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے اور سٹیبلیٹی تب آجے گی جب حکومت سٹیبل ہوگی اور ہارس ٹریڈنگ سے بنی حکومت کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوگی اس لیے ہماری استعدائے کہ ساری پارٹی سپیٹ کریں وہ جو بھی لے لے اور یہ حق قوام کا ہے وہ پیسلہ کریں انہوں نے ووٹ کس کو دے دیکھیں پارٹی نشان کا پیسلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے ہم عدالت جا چکے تھے عدالت نے آرڈر کیا ہے نائن تاریخ کو میٹنگ ہو ہیرنگ ہوگی عدلیہ پشاور ہائی کورٹ میں چھوٹی آئیں وہاں ایک جج آویلیبل ہے لیکن دو جج نہیں ہیں پشاور ہائی کورٹ میں روٹین میں ریٹ پیٹیشنز جو ہے وہ ڈی بی سنتی ہے وہ جج صاحب نے اس دن بھی آرڈر کر لیا کہ دو فسٹ آویلیبل ڈی بی کے سامنے یہ رکھ لے آج کی جو سٹیٹمنٹ خبر ہمیں آئی ہے وہ فاقی حکومت نے کہا کہ ہمارا اس کے سرکار نہیں ہے صوبائی حکومت نے کہا کہ ہم اس میں پارٹی بننا نہیں چاہتے لیکن اس دن جب ہماری ہیرنگ ہو تھی تو دونوں حکومتیں آئیں تھی اور بڑا پورس پلی انہوں نے ارگو کر لیا تھا فور وٹی ایور ریزن اب اس مرتبہ ایک بات ضرور ہے جب ہمارا تو شخانہ کا کیس چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب کی وکیل کو انگیج کر کے الیکشن کمیشن لے آئی ہے آج جو پشاور آئی کوٹ میں ہوا ہے تو جانگیر ترین کا وکیل انگیج ہو کر کے آیا ہے دیکھیں آپ الیکشن کمیشن ہیں آپ فری این فیر رہے تو سب کے لیے بہتر ہے یہ آپ کے آئینی ذمہ داری ہے ہم آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں ہم آپ سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں فری این فیر الیکشن کرانا آپ کے آئینی ذمہ داری ہے مہربانی کر کے ذمہ داری کا احساس کر لے سب کو لیول پلینگ فیلڈ پروائیڈ کرے سب کو ایک جیسا مقاہ ہونے دے اس پراسس میں سے اگر آپ ٹکنیکل طریقے سے لوگوں کو آؤٹ کریں گے تو یہ بڑی ذمہ داری آپ کے کندوں پہ آئی دوگی پھر الیکشن تو ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی آپ کو پریڈکٹ نہیں کر سکے گا ہم دعائی کریں گے کہ اللہ کرے کہ ملک استقام کی طرف پڑے دیکھیں اگر عدلیہ رسٹور کرتی ہیں اور ہائی سپریم کورٹ بھی ہمیں ریپیوز کرتی ہیں ہمیں آج بھی اگر وہ ایک کامل سیمبل دے ہمارا اجتباع صرف رہے ہیں کہ آپ ہمیں کامل سیمبل دے تاکہ ہار سٹیڈن رک جائے فلور کراسنگ نہ ہو سٹیبل حکومت آئے پارٹی جو آپ کی ورکر سپورٹر ہو وہ آپ کے ووٹ سے بن کے آئے تاکہ وہ آپ کی ڈسپلن کی پابت دو جو بھی کامل سیمبل ہمیں دے ہم کانسیڈر کر کر کے لے سکتے ہیں چاہے وہ بلہ ہو چاہے وہ بلے کی علاوہ ہو اگر یہ بلہ پور ویڈیور ریزن نہیں بھی دیتے اور عدلیہ میں کہتی ہے کہ ہم آپ کو اور نشان الارٹ کرتے ہیں ہم کامل سیمبل مانگ رہے ہیں اس لیے ہمیں وہ چاہیے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہمارے دو سو ستائیس ریزرڈ سیٹ کا اثر نہیں پڑھنا چاہیے کسی صورت ہمارے سارے جو کینڈی ریٹیں وہ انڈیپنڈنٹ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا پیش خیمہ ہوگا شکریہ آز جانبی دیکھو کیر ٹیکر سیٹ اپ سے کوئی سیٹسپائیڈ نہیں ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ نے سوائے آج کی سٹیٹمنٹ کے لاہو پشاور آئی کورٹ میں ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئے کہ وہ انڈیپنڈنٹ ہے آپ نے دیکھا وہ امپارشل تو ہے نہیں